اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ رمضان کے مہینہ کا جو مقصد ہے وہ ہے ہمارے اندر تقوی اور پرہجگاری پیدا کرنا ہمارے اندر سے برائیوں کو ختم کرنا ہمارے اندر سے اچھے عادات ہمارے اندر پیدا کرنا برے عادات ہمارے اندر سے دور کرنا یہ وقت بہت غریمت ہے جیسا ہم نے ابھی پچھلے ویڈیو میں بھی بتایا کہ رمضان میں کس طرح سے لوگ رمضان اور تراوی کے لئے الحمدللہ مسجد بھری بھی ہے تو دیکھیں یہ وقت بڑی قیمتی ہے خاص کا کہ یہ مہینہ بہت قیمتی ہے پھر ہمیں وقت ملے نہ ملے یہ دوبارہ وقت ہم رہے نہ رہے حالات کس طرف جائیں گے ہمیں نہیں پتا تو کیوں نہ ہم ایک کمیٹمنٹ کریں اپنے آپ سے کیوں نہ ہم سب لوگ مل کر کے ایک کمیٹمنٹ کریں کہ جو لوگ مسجد میں آرہے ہیں وہ ہمیسا مسجد میں آنے والا بن جائے جنہوں نے نماز شروع کی ہے وہ ہمیسا نماز پڑھنے والے بن جائیں جن کے اندر تھوڑی سی بھی جذبہ جا گی ہے یہ رمضان ہے ہی ہے اس کے لئے یہ سال میں ایک بار آتا ہے تاکہ ہمارے اندر پیریفکیسن پیدا کرے ہمارے اندر تقوی پیدا کرے جو لوگ نمازی ہیں ان کے اندر اور بہترین تقوی پیدا کرے جو لوگ پرہجگار ہیں ان کے اندر اور بہترین پرہجگاری بنا دے اور بہترین عبادت گجار بنا دے اور بہترین بندگی کرنے والے بنا دے اور جو لوگ نہیں تھے وہ اس ہولڈ میں آ جائیں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے وہ نماز شروع کرتے ہیں جو لوگ تقوی اختیار نہیں کرتے تھے وہ تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں تو دیکھیں یہ وقت بہترین ہے یہ رمضان کا مہینہ بہترین ہے اور ہم سب مل کر کے ایک کمیٹمنٹ کریں کہ اس مہینے کا استعمال ہم کریں اور وہ کیسے کریں گے دیکھیں لوگ ہمارے پاس مسجد میں آ رہے ہیں ملہ لوگ مسجد میں اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں ہمیں ان کو موٹیویٹ کرنا ہے ہمیں ان کو بتانا ہے ہمیں ان کو فرض کی احمیت سمجھانا ہے عام دنوں میں یہ ہمیسہ نماز جو ہے فرض ہے ایون ایک وقت کا نماز ترک کرنا کفر ہے تو نماز فرض ہے یہ احمیت سمجھانا اور یہ کام امام کا ہے یہ کام جمعہ میں جو لوگ خطاب کریں گے ان کا ہے اور یہ کام امام کا اس لئے بول رہا ہوں کہ وہ پانچ وقت نماز پڑھا رہے ہیں صرف ان کو پانچ منٹ اس کی احمیت پر کسی ایک نماز کے بعد آپ کو بولنا ہے تاکہ لوگوں کو اس کی احمیت سمجھ میں آ جائے اور وہ خلوص وہ جذبہ وہ دل کی تڑپ ہونی چاہیے ورنہ لوگ سنے اور انسنا نہ کر دیں بتانے والے کے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے تو یہ کام امام کر سکتے ہیں اور چونکہ وہ مقامی ہیں اور وہ مقامی لوگوں کو جانتے ہیں تو ان کا ایک اثر ہے امام کا ایک اثر ہوتا ہے اور یہ کام جمعہ میں خیطاب کرنے والے جو علماء ہیں وہ کر سکتے ہیں ان دونوں کے پر بہت بڑی ذمہ داری ہے عام عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو سمجھائے لیکن یہ مسجد میں آ رہے ہیں لوگ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں آپ کو موقع مل رہا خیطاب کرنے کا اور اس کے بعد آپ خیطاب نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد آپ موٹیویٹ نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد آپ انسیور نہیں کر رہے ہیں کہ یہ لوگ نمازی بن جائے تو اللہ کی ہاں بہت بڑی پکڑ ہے ہماری اوپر عذاب منڈرا رہا ہے حالات خرابت سے بتر ہو رہے ہیں اور اس کی واحد وجہ ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں اور اللہ سے سب سے پہلی دوری تو یہی دیکھتی ہے کہ ہم صلات قائم نہیں کرتے جب صلات قائم نہیں کرتے تو کیسا مسلمان آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے بعد یہ وہی دو صف باقی رہ جائے گا فجر میں وہی ایک صف باقی رہ جائے گا ابھی فضر میں دیکھیں وہ نماز ہو رہی جیسے جمعہ میں نماز ہوتی ہے تو میرے بھائی کہیں کہ یہ ہماری کمی ہے کہ ہم ان کو نہیں روک پاتے ہر سال رمضان گجر رہا آ رہا رمضان جا رہا رمضان آ رہا زا رہا رمضان جا رہے لیکن ہم ان کو نہیں روک پا رہے ہم مسجد میں آنے والا نہیں بنا پا رہے تو یہ ہم کمٹ کریں اپنے آپ سے ہم ارادہ کریں اور یہ پیغام ہر مسجد کے امام تک اور ہر مسجد کے خطیب تک یہ پہنچائیں جو خطبہ دیں گے جمعہ کے دن کہ آپ لوگوں کے اندر یہ جذبہ اور یہ بات پیدا کریں کہ نماز کی اہمیت بتائیں کہ بگر نماز کے تمہارا چھٹکارہ نہیں ہے نہ دنیا میں تمہیں چین ملے گا اور آخرہ جو ہے وہ بھی برباد ہو جائے گا تو یہ نماز کی اہمیت سمجھائیں اور انساء اللہ آپ دیکھیں گے اگر ہم سب مل کر کے یہ کام کریں گے تو یہ بہت بڑا کام ہو سکتا ہے اس کو غنیمت جانے اس مہینہ کو غنیمت جانے چار جمعہ بھی ہمیں ملنے والا ہے اور ڈیلی لوگ نماز میں آ رہے ہیں تو میں درخواست کرتا ہوں اپنے امام سے علماء سے ان حجرات سے جو خطاب کریں گے کہ وہ آگے آئیں اور وہ لوگوں کو سمجھائیں نماز کی اہمیت اس میں دیکھیں بڑے صلاحیت والے لوگوں کی ضرورت ہے بڑے کڑھن والے لوگوں کی ضرورت ہے درد سے سمجھانے والے لوگوں کی ضرورت ہے ٹیچر کی فیلیور ہے اگر وہ سمجھانے پاتا ہے اسٹوڈنٹس کی فیلیور نہیں مانی جاتی اگر ہم سمجھانے پا رہے ہیں تو یہ ٹیچرز کی فیلیور ہوتی تو ہمارے اندر وہ آئیڈیاز وہ جذبہ وہ قرحن وہ علم وہ صلاحیت وہ ساری چیزیں حالات حاضرہ سامنے رکھ کر کے لوگوں سے بات کریں عذاب کے بارے میں بات کریں تو لوگ جرور انساءاللہ نماز پڑھنے والے بن جائیں گے یہ مہینہ بہت قیمتی ہے ورنہ ہمیں سالوں بھر دیکھیں لوگ دروازہ کھٹ کھٹاتے رہتے ہیں کہ بھائی آؤ نماز پڑھنے لیکن جب وہ آ رہا ہم عزیز میں تو ہم اسے بتانے رہے کتنا افسوس کا مقام ہے کہ بھائی جب ہم ان کے دھروں میں دروازہ کھٹ کھٹا رہے ہیں کہ آؤ نماز پڑھنے کے لیے جب وہ آ رہا تو ہم سمجھانے رہے تو یہ کیسا مطلب ہمارا بےوقوفی والا معاملہ ہے کہ ہم کیوں نہیں اس پوٹنسیل کو اس وقت کو اس کیفیت کو رمضان کے برقت کو کیوں نہیں ہم استعمال کر پا رہے ہیں کہ وہ لوگ کمیٹ کر کے جائے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نمازی بنیں گے وہ لوگ سے کمیٹمنٹ لیا جائے کیونکہ اس کے بگر وہاں جہنم کہیں معاملہ ہوگا نماز اگر آپ رمضان کے بعد نماز سال ور نہیں پڑھیں گے تو جمعہ جمعہ بھی اگر پڑھیں گے تو ہمارا ٹھیکانہ ہوگا وہ جہنمی ہوگا چونکہ وہ بے نمازی میں کونٹ ہوگا ایک وقت کا نماز جان بوجھ کر چھوڑنا کفر ہے اور جو کفر کرے وہی تو کافر ہے تو یہ مسلمان خود کافر ہو جارہا یہ نماز چھوڑ کر کے وآخر الدعوانا والحمد اللہ رب العالمین